مظاہرے ہوئے توڑ پوڑ کچھ ناجائز کام بھی ہوئے لیکن مسلمانوں نے اپنے نبی سے تعلق ثابت کر دیا کہ ہم اپنے نبی کے ماننے والے چاہنے والے لا تحسبو حشر لکم اس میں بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کے خلاف کارٹون بنانا مسلمانوں تمہارے خلاف نہیں ہے اس میں بھی تمہارے لئے بہتریاں ہیں اور اس کارٹون کے واقعہ سے لے کر آج تک جو پبلسر ادارے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنا قرآن اور سیرت کی اتنی کتابیں کبھی نہیں بھی کی تھی جتنی اس واقعہ کے بعد نائن الیون کے بعد اور اس واقعہ کے بعد جتنا قرآن کریم کافروں نے خریدا ہے پہلے کبھی نہیں خریدا وہ پڑھ رہے ہیں کہ جس شخصیت کے خلاف یہ کارٹون بنا کر جس شخصیت کے خلاف بدزبانیاں کر کے ہمارے لوگ یہ طفان اٹھائے ہوئے ہیں دیکھیں تو سوئی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے بڑے بڑے پادری عیسائیوں کے بڑے بڑے سکالر وہ اسلام لا رہے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں ہم آج تک بھولے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگا اس میں بھی ان کے لئے خیر و برکت موجود ہے آسمان سے اللہ نے آیات نازل فرما دی کہ میرے نبی کی بیوی پاک دام ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی اس طرح کی بدزبانی کرے تو وہ بھی قرآن کا منکر ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں بڑی اچھی خبریں دی اور ایک جگہ نہیں سورہ نور نکالیں سورہ توبہ نکالیں آیت نمبر ایک سو سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو سورہ فتح آیت نمبر پانچ سورہ فتح آخری آیت قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریفیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کہتے ہیں آج رات مجھ پر وہ آیت نازل ہوئی ہے جو میرے لیے ساری دنیا جہان سے بہترین آیت بہترین بشارت صحابہ کہتے ہیں اللہ کے سور وہ کون سی آیت نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی شروع کی آیات اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَعْخَرْ یہ آیت پڑھ کر سنائی فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے یہ بشارت نازل فرمائی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَعْخَرْ اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام منا معاف کر دی کتنی بڑی بشارت ہے صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہیں دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کو مبارک یہ بشارت آپ کو مبارک ہو لیکن یا رسول اللہ ہمیں کیا ملا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مبارک بھی دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں آپ کی مغفرت کا ذکر تو آ گیا لیکن ہمیں کیا ملا اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی پانچمیں آیت نادل فرما دی لِيُدْخِلَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْاَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا تاکہ اللہ مومنوں کو بھی بخش لے مومن مردوں کو بھی بخش لے مومن عورتوں کو بھی بخش لے اور ان صاحب کو جنت میں داخل کر لے اس جنت میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ کہے فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ کی بشارت دیتے ہوئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللہ یہ بشارت دے کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کی مغفرت فرما دی اے میرے نبی ہم نے آپ کے صحابہ مردوں کی عورتوں کی سب کی مغفرت فرما دی اور سب کو جنت میں داخل کرنے کا اللہ رب العزب نے سرٹیفکیر دے دیا آج اگر کوئی کہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی کافر ہو گیا تھا وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں یہ جماعت یہ بقلم خود مسلمان مسلمانوں کے کھاتے میں گنا جانے والا یہ ٹولہ کہتا ہے کہ ایک دو نہیں تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے سوائے سات آدمی ہو گئے قرآن نے اہلِ بدر کے بارے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ ہم آیا اللہ نے آسمان سے جانک کر دیکھا اور کہا کہ آج کے بعد یہ جو کچھ بھی کریں گے میں نے ان کو معاف کر دیا کتنے لوگ تھے غزوہِ بدر میں تین سو تیرہ کہ یہ آج کے بعد جو کچھ بھی کریں گے ہم نے ان کو بخص دیا اور غزوہِ حدیبیہ سلہِ حدیبیہ کے موقع پر کتنے لوگ تھے ایک ہزار چار سو صحابی ایک ہزار چار سو صحابی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہے وہاں تین سو تیرہ ہیں یہاں ایک ہزار چار سو ہیں اور حجت الودا کے موقع پر کتنے صحابہ تھے ڈیڑھ لاکھ کے قریب صحابہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب صحابہ اور اللہ رب العزت نبی کے صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے لِيُدْخِلَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتِ مومن مردوں اور مومن عورتوں نبی کے صحابہ اور نبی کے صحابیات کو رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ ان کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے جن کے نیچے نہریں بیتی ہیں خالدین فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے ہیں تین سو تیرہ چودہ سو ڈیڑھ لاکھ صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی اللہ کی رحمتیں بڑھتی گئیں اللہ کی طرف سے بشارتیں پیدر پیاتی گئیں آج اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی صحابی نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تھا وہ قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا منکر کافر قرآن کا منکر کون ہے کافر اور یہ قوم قرآن کو مانتی کہاں آپ ڈھونڈیے نکالیے اس قوم میں سے اس گروہ میں سے اس تولہ میں سے آپ کو حافظ قرآن کوئی نہیں ملے اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر یہ بھی ایک عذاب ہے کوئی آدمی ان میں سے حافظ قرآن نہیں ہوگا وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ ناقص کہتے ہیں یہ ناقص ہیں یہ چالیس سپارے تھا تیس را گیا ہے مکمل ان کے کوئی امام ہیں وہ آئیں گے جو سامرہ نامی کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں اور چودہ سو سال سے چھپے بیٹھے ہیں حسنی کیا بلا اس گار میں چھپی ہوئی ہے چودہ سو سال سے چھپے بیٹھے ہیں آئیں گے پورا قرآن لائیں گے وہ کتنا ہوگا چالیس سپارے ہوگا اور یہ ہمارا قرآن تو تیس سپارے ہیں مسلمانوں کا قرآن کتنا ہے تیس سپارے اور ہمارا قرآن مکمل ہمارا قرآن تیس سپارے ایک سو چودہ سورتیں ساڑھے چھ ہزار کے قریب آیتیں ہمارا قرآن مکمل ہے جن کا قرآن ہی مکمل نہیں انشاءاللہ ان میں ایمان کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہابہ کے خلاف بدزبانی کرنے والے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا جو شخص ام المومنین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے ان کو گالی دے ان کو برا بلا کہے ان کو زنا کی تومت دے وہ کون ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو گالی دینے والا کون ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انتہائی ذہانت و فتانت علم ترک علم کی گہرائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا اگر کوئی ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا ہے ان میں عیب چینی کرتا ہے اس کو کوڑے مارے گائیں گے اور اگر کوئی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی ذات پہ انظام لگاتا ہے گالی دیتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا پوچھنے والا کہتا ہے کہ حضرت یہ کیا ہوا وہ بڑے بڑے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفت المسلمین خلیفہ بلا فصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی باغ دور سنبھالنے والے پہلے حکمران عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے تازیر لگائی جائے گی اور آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ان کے خلاف بدزبانی کرے گا اسے قتل کیا جائے گی تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا آئیشہ کی شان میں اللہ نے قرآن میں صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ بری اب بھی اگر کوئی ان کی شان میں گساہی کرتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہے قرآن کا منکر مرتد ہے کافر ہے اس کی گردنزدنی لازمی جو قرآن کا انکار کر کے مرتد ہو جائے اسے اس روح زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا اسے قتل کیا جائے گا ان کو کوڑے مارے گا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس طولے کے بارے میں کہا کہ جو شخص صحابہ اکرام کی تنقیص کرے صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو چکا جو ان کی کردار کشی کرے ان کی تنقیص کرے ان کی ذات میں عیب نکالے کہا کہ جو صحابہ کی تنقیص کرے وہ بالاتفاق مرتد زندیق ہے کافر ہے اور شیخ علیہ السلام بن تیمینہ رحمت اللہ علیہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے السارم المسلول علا شاتم الرسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بلا کہے اور اسی کتاب میں جو نبی کی بیوی کے بارے میں برا کہے گا وہ نبی کے بارے میں بدزنی کرنے والا ہے یا نہیں جو نبی کی بیوی میں عیب نکالے گا نبی کے گھر والوں میں کیڑے نکالے گا وہ کبھی بھی نبی کی ذات کو مکمل ماننے کو تیار نہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے گھر میں کوئی ایسی ویسی عورت داخل نہیں ہو سکتی الخبیثات للخبیثین اور نبی تمام طیبین میں سے سب سے زیادہ طیب تمام نیکوکاروں میں سے سب سے بڑا نیکوکار تمام متقیوں میں سے سب سے بڑا متقی تمام نبیوں میں سے سب سے بڑا نبی اس کے گھر میں کوئی ایسی عورت داخل ہو جائے گی اگر کوئی مسلمان کہلاتا ہے نبی کی ذات میں نبی کے گھر والوں کی ذات میں ام المومنین عزت عیسی صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے وہ آدم مسلمان نہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اتنے مقدس مہینہ میں جس جماعت نے یہ کام شروع کر دیا آپ بتائیے کہ اس جماعت کو مسلمان سمجھا جائے گی رمضان کے مہینہ میں نبی کی بیویوں کے خلافت زبانی لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ ٹولہ اللہ کو ناراض کرنے کی حرکتیں کر رہا ہے اور یہ آج کی بات نہیں آپ دیکھیں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مبارک حضرت عیسی رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے لے کر آج تک یہ یہی کرتے آ رہے ہیں موقع بموقع جہاں دعو چلتا ہے کچھ نہ کچھ معاملہ شروع کر دیتے ہیں کبھی صحابہ کے بارے میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں دیڑھ لاکھ صحابہ میں سے ان کے نزدیک صرف سات صحابی بچتے ہیں ان میں سے پانچ تو ان کے اپنے گھر کے ہیں ایک نبی کو شامل کر لیں باقی چار صحابی اور تین باہر سے اور لے لیں سات صحابی کہتے ہیں کہ یہ مومن رہے مسلمان رہے باقی نعوذ باللہ سارے اسلام سے خارج ہو گئے مرتب ہو گئے اللہ تعالیٰ اس طولے کو اللہ تعالیٰ خود سمجھے اور یہ شخص جس نے رمضان کے مبارک مہینہ میں بدزبانی کی ہے نام دیکھو کتنا چاہا یاسر الحبیب نام ہے یاسر الحبیب اور کام کیا خبیصوں کے سردار خبیص جیسے نبی کی بیوی جس کو قرآن پاک کہے اس کے بارے میں بدزبانیاں کی کوئی یاسر الحبیب ہو یا چاہے کوئی بھی ہو نبی کی بیویوں کے بارے میں بدزبانی کرنے والا وہ اس لائق ہے کہ اس کی زبان گدی سے کھینس لی جائے اگر کسی کا قلم نبی کی بیویوں کے بارے میں بدزبانی لکھے اس کا قلم توڑ دیا جائے اور اگر کسی کی آنکھوں میں نبی کی بیویوں کے خلاف ذرا بھی میل آئے اس کی آنکھوں کو پھوڑ دینا چاہے مسلمان تو نبی کی ذات کی خاطر نبی کی بیویوں کی عصمت کی خاطر اپنی جانگری کے لیے تیار رہتے ہیں اور مسلمانوں کے خاطر میں پڑے ہوئے لوگ کچھ اٹھ کر یہ بدزبانیاں شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے یا ان لوگوں کو دنیا سے اٹھا لیں لوگ کچھ لوگ ہمارے لوگوں میں سے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اتحاد امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اور وہ اکٹھے بیٹھیں کیسے اکٹھے بیٹھیں گے ایک آدمی ام المومنین حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہونے والی آیات پڑھ رہا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کر رہا ہے دوسرا عائشہ کو گالیاں دے رہا ہے یہ کٹھے کیسے بیٹھیں گے ایک صحابہ کی عظمتیں بیان کرتا ہے دوسرا صحابہ کو گالیاں دیتا ہے کہتے ہیں جی ہم سارے بھائی بھائی ہیں یہ لوگ تو ہندو مسلم بھائی بھائی کہنے والے یہ لوگ عیسائی مسلم بھائی بھائی کہنے والے اس طولے کو بھائی کیوں نہیں کہیں جبکہ امت اسلامیہ کے بڑے بڑے آئیمہ نے اس طولے کو کہا کہ جو نبی کی بیوی کے خلاف یہ بہتان بازی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق تا فرمائے کہ جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں سورہ فتح میں شروع میں آخری آیت میں سورت نور میں سورہ توبہ میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے جس کی عظمت بیان کی ہے ان کی خلاف بدزبانی کرنا کفر ہے ان کی خلاف بدزبانی کرنا قرآن کا انکار ہے ان کی خلاف بدزبانی کرنا اللہ کی ذات کا انکار ہے اللہ کی تقضیم ہے اور اللہ کو قرآن کو جٹلانے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سمجھنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لوگوں میں اجاگر کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے اہلِ بیعت ان سب کا احفرام کرنے کی توفیق تا فرمائے اللہ رب العزت موجی اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے کچھ سوالات ہیں کہتے ہیں کہ کنوت نازلہ ہر نماز کے بعد کیا پڑی جا سکتی ہے کنوت نازلہ